اب اس طرح یہ پورا آپ کا نظام ڈیولپمنٹ کا طبع کیوں ہوا خالد صاحب نے کیا کیا ادھر ممبر نام منتخب اس کو بٹھایا ادھر سیکٹری کو بٹھایا پوچھا جی آپ اس محکمے نے یہ سکیمیں مانگی ہیں ممبر صاحب سے پوچھا کہ یہ صحیح مانگی ہیں اس نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے انہوں نے کاٹ دو جو ممبر کہتا ہے وہ کرو جب آپ اس طرح فیصلے کریں گے خان اور خالد خرشیت میں ایک جو مماثلت تھی نا میں ہمیشہ کہا کرتا تھا دیکھیں بندہ تین جگہوں سے سیکھتا ہے بزنس میں سیکھتا ہے کاروبار میں سیکھتا ہے جوب میں سیکھتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا ایکٹویس رہے تو وہاں سیکھتا ہے یہ دونوں بندوں نے تینوں جگہوں میں کام نہیں کیا ایک دن نوکری نہیں کی ایک دن کاروبار نہیں کیا ایک دن کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں رہے اور مل گیا اقتدار اوپر سے جو ہے انہوں نے جو وہ بندر کی طرح جو ہے کبھی اس درک پہ چڑنا کبھی اس درک پہ چڑنا انہوں نے کہا کام نہیں میرے آنیا جانیاں دیکھو تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں میرا پورا یقین ہے اگر جی بی کے سیول سرویس سے آپ کام لینا چاہیں ڈی ایم جی کے افسر ہیں چاہے وہ ایم ایس کے ہیں چاہے ڈی ایم ایس کے ہیں وہ کام کرتے ہیں اگر آپ ان کو پولٹیکل فرمائشیں نہ کریں ان کو اپنی سکل بھی بچانی ہوتی ہے میں نے پانچ سال تین سو ارب روپے وہاں صبح میں خرش کیے ہیں آج میں اپنے آپ کو اکانٹیبلیٹی کے لیے پیش کرتا ہوں ہمیشہ کر رہا ہوں میرا کوئی ایک سیکٹری سسپنڈ نہیں ہوا کوئی چار ساڑھے گیارہ ہزار جاپس دی جی بی میں ٹیسٹنگ سرویس کے تھروں ایک پی ایسی کے تھروں کوئی ایک انکوائری نہیں ہے آج آپ جتنی اپائنمنٹ ہوتی ہیں ووٹ میں سٹے ہوتا ہے اس لیے کیا فرمائشیں کرتے ہیں اس طرح سے نظام نہیں چلے گا ہماری لوگوں کو چاہیے کسور جو ہے وہ بیروکریسی ہماری جو ہے وہ تختمش نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس کو ہم نے ووٹ دے کے نہیں لائے وہ اپنی سیول سرویس کے تھروں اپنے اگزام کے تھروں آئی ہے ہمارا اکانٹیبل ہونا چاہیے ہمارا پولیٹیشن جس کو ہم نے ووٹ دے کے بٹھایا ہے اقتدار میں وہ وہاں بیٹھ کے کیا فیصلے کر رہا ہے کیوں کام نہیں لے رہا ہے کسور جو ہے وہ اگزیکٹیو کا ہے کسور بیروکریسی کا نہیں ہے ہوں گے اس میں بھی بلیک شیف ضرور ہے لیکن اس میں ایسے افسر وے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے پانچ سال میں انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا ہے